تو ترکاشی چنل حادثے پر سرکار کی نظر ہے پی ایم کے پردان سچو پی کے مشرا نے حالات کا جائزہ لیا اتراکھنڈ کے مکہ سچو ایس ایس سندھو نے بھی جانکاری لیا ہے تو انویسٹیٹ پر پل پل کی اپ ڈیٹ جارہی ہے اس وقت کی بڑی قبر آپ کو دارے اترکاشی چنل حادثے پر سرکار کی نظر ہے تو پردان مندری کے پردان سچو پی کے مشرا نے پورے حالاتوں کا جائزہ لیا ہے اور لگاتار آپ کو بتا دیں یہاں پر عبیان میں تیزی لائی جاری ہے جل سے جل ان تمام لوگوں کو باہر نکال آ جا سکے اس کو لے کر کوششیں تیز ہیں اور کڑی مشکت کے بعد آگر مشین کو بھی نکال لیا گیا ہے تو نیوز اسٹیٹ پر پل پل کی اپ ڈیٹ جاری ہے قریب 86 میٹر تک ابھی وائٹیکر ڈیلنگ کی جاری ہے تو ترکاشی ٹینل حادثے پر پریس کانفرنس کئی وکلپوں پر ہو رہا ہے کام ایسا نیرج کھروال کا کہنا ہے اس کو رہنے میں محضر قدائی کر کے تکیلہ گیا ہے پائپا وائٹیکر ڈیلنگ کی جاری ہے ریس کے آپریشن میں آرمی بھی شامل ہے کئی وکلپوں پر کام کیا جارہا ہے جل سے جل ان تمام لوگوں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے اس کو لے کر کوششیں جاری ہیں تو تین تصویریں آپ اپنے ٹیلون سکرین پر دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس کی گئی اس دوران کی تصویریں وائٹیکر ڈیلنگ جاری ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود پردان منطری کے پردان سچب پہنچے تھے تو لگاتار کوششیں جاری ہیں اور لوگوں کو سرکشت نکالا جا سکے اس کو لے کر سرکار کی پرتبتہ دیکھی جا سکتی ہے کہ ان سرکار رج سرکار سینہ ریلوے لگاتار کوشش میں جھٹا ہوا ہے کہ جل سے جل ان تمام لوگوں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے اس کو لے کر اب وائٹیکل ڈیلنگ بھی کی جاری ہے تو ٹرنل حادثے پر پریس کانفرنس کر کے تمام جانکاریاں دی گئیں کہ کس طریقے سے کوششیں جاری ہیں لوگوں کو بچانے کی ایسا نہیں ہے کہ یہی سپیڈ رہی جیسے جو پانسو امم پوش کیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوش کرنے میں اس میں صرف پانچ منٹ لگے وہ پانسو امم پوش کرنے میں اراؤنڈ فائف انڈے ہاف منٹس کا ٹائم لگا ماشین کو لیکن اس کے آگے کا مک ہٹانا اس کے آگے آپ جیسے ہو سکتا ہے کہ آگے کی جیسے پکچر آپ لوگوں نے کچھ دیکھی ہیں سریے اور گرڈل سکچر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں پائپس ہیں اس کو کٹنے میں اس کو کلیر کرنے میں ہو سکتا ہے ایک میٹر میں چار گھنٹے بھی لگ جائیں ہو سکتا ہے کہ ایک میٹر میں آدھا گھنٹہ بھی لگ ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے بھی لگ جائیں تو جو آپ لوگ کہہ رہے تھے وہ کام شٹارٹ ہو گیا ہے مینول پلس پوشنگ والا جو ہے بیسکلی آپ یہ سمجھی کی کام شٹارٹ اس میں یہ ہو گیا ہے کہ کلیر کرتے ہاتھ سے تو مینول ہی ہاتھ سے کلیر کر کے اس کو کہیں بھی دکت آتی ہے اس کو مشین سے ابھی بیچ بھی چھوٹے سریے تھے تو ان کو کاٹ دیا گیا تو it will work like this اور پچاس میٹر کے لگ بھگ ہمیں کرنا ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے بولا تھا کہ ٹوٹل چھے آسی میٹر اس میں جانا ہے تو وہ کام بھی ہمارا اچھا چل رہا ہے اور جہاں تھا کہ ہرائزنٹل بورنگ کی بات ہوئی میں بس ایک دو چیز اتنا ہی ایٹ کروں گا کہ آپ لوگ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ 1.9 میٹرز ہم نے پائپ جو آگے ڈیمیج تھا وہ ہم نے ہمیں کٹ کرنا پڑا تو ابھی جو 0.9 میٹرز ہے ہم مطلب 1.9 سے صرف 0.9 میٹرز ہم نے میک اپ کیا ہے تو ہمارا یہ مطلب ہمارا یہ امید ہے کہ 1.9 مطلب another 1 میٹر ہم جل سے جل جائیں لیکن اس کے اگلا جو 6 میٹر آئے گا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا کٹھن ہو سکتا ہے اب یہ سب انداز کی بات ہے کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہاں بھی گرڈر وہاں بھی فور پول سپائپس میٹل کے ہو سکتے آئیٹم ابھی بھی جو کٹ ہوا کہ پش تو ہو جاتا ہے جلدی سے لیکن جو ہم نے کلین کیا مگ جو آئے اس میں کانکریٹ کے بلوکس آئے اور وہ سب کٹنے میں تھوڑا سمجھ لگا تو 6 میٹر جو اگلا ہے another 1 میٹر کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا ہمارے لیے چنوٹی بھرا ہوگا اور پھر ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں رگولرلی ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ایکشن لینا ہوگا ہم لیں گے